اسلام علیکم کیا حال ہے ہوں ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہے رات کے کھانے کے لیے میں نے اکھے مون بنایتے ہیں تو اس کے ساتھ میں میں بنا رہی تھی روٹ لو جی ہاں روٹ لو ہم گجراتیوں کے تھوڑے پرنانسیشن ایسے ہی عجیب قریب ہی ہوتے ہیں روٹ لو چوٹ لو بہت سارے ما شاء اللہ تو آپ لوگ ابھی پوچھتے بھی ہے کہ آپ کا سرنیم جو نللہ ہے اس کا کیا مطلب ہے نللہ بھی عجیب لگتا ہے نا جیسے ہماری بمبئی بھاشا میں اگر نللہ بولا جائے گا تو نللہ بیٹھائے کہنے خالی بیٹھائے کہنے لیکن گجراتی میں نللہ کہتے ہیں چھوٹے کو سرنیم ہے گجراتی میں گجراتی ہے نا ہم میں نے پناہ مانے کے بعد سیکھی ہے جب سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا نا تو اس کے بعد مجھ کو آئی ہے ورنہ ہم بمبئی میں کبھی ہم نے گجراتی میں بات ہی نہیں کی گاؤں میں جیسے ویکیشن پر انسان کیسے جاتا ہے تو بس چلے گئے اور اردو بات کر کر واپس آگئے تو مجھ کو ابھی دینے کتنے ٹائم تک تو یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا شادی کے بعد کہ کیم چھوک کہ کیم چھا کے کیم چھوم تو بعد میں الحمدللہ لوگ بولتے ہیں کہ اچھی گجراتی بول لیتی ہوں آموک وقت تو مرو بہو مند ہے کہ میں گجراتی میں کئی بلوگ بنا ہوں پچھی منی خیال آوے کہ مری آڈینس بیچاری اردو بولتی ہے میں ہے نا گجراتی میں کومیڈی بھی بڑی اچھی کر سکتی ہوں لیکن میرے چکے وہ لائن نہیں ہے اس لیے میں ویسا کرتی نہیں ہو لیکن اگر میں کسی کی کوپی کرنا ہو نا گجراتی لینگویج میں تو میں بہت کمال کی کرتی ہوں انشاءاللہ کبھی یہ ہیڈن ٹیلنٹ ہے آپ کو دکھائیں گے ہاں تو بات ہو رہی تھی روٹلو کی روٹلو ہے نا میدے اور چاول کے آٹے میں گھی ڈالنے کے بعد اس کو گرم پانی سے گوندا جاتا ہے وہ پھر بنتا ہے یہ روٹی کے جیسا یعنی ایک دم سوف سوف سا نہیں ہوتا ہے تھوڑا اچھا کرسپی وغیرہ ہوتا ہے تو کبھی کبھا جیسے اکھے مون بنے ہو یا پھر ناشتے میں کچھ ایسے پراتھا کھانے کا من نہیں ہے تو روٹلو بنا کے کھائے تو بھی بڑے مزے کے لگتا ہے یہ ہمارے سارے روٹلو تیار ہو گئے ہیں اچھا پناما میں بچوں کی ایک ہفتے کی چھٹی تھی تو ہم جا رہے تھے بیچ ہاؤس سوسی کی تھوڑی تیاری کر رہی تھی یہ بار باربکیوں میں بنانے والی ہوں بہن سے ریسیپی میں نے پوچھ لی تھی اس کے جیسی یعنی ٹرینڈاٹ کی باربکیوں یہاں پر میں نے لسن کا پیس ڈال دیا ہے اور بلیک پیپر ڈالا ہے ساتھ میں تھوڑا سویا سو زیادہ ڈالتا ہے اس میں وہ ایڈ کر دیا ہے پھر نمک ڈالا ہے اور گرین سیزننگ ایڈ کر دی ہے تو رات سے میں نے یہ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب انشاءاللہ جب وہاں بیچ پر جائیں گے تو وہاں بنائیں گے باربکوہ کی چکن کے ساتھ چاول کھاتے ہیں تو یہ چاول تھوڑے سے لے لی ہوں مایانی سلاٹ وغیرہ بنانے کے لیے یہ بھی سلاٹ بنانے کے لیے چاہیے نمک ہے تھوڑا یہ ابھی بنائی ہوں بیلیانی کے ساتھ میں ہو ہے اور یہ تھوڑے پیاس، تماتر، آلو اور مسکہ بھی ہے تھوڑا لسل بھی لے لیے بھی ہیں یہ ہے یہ کیچپ لگے گا اور یہ باربکوہ کیٹا سوس یہ براؤنی تھوڑی بنا کے رکھی بھی تھی وہ ہے اور ساتھ میں یہ بسکٹ کوکیز جو تھی اس کا بیٹر بھی میں بس فریزر میں تھا ٹیشو لگیں گے اور گرم ہے بریانی ہے یہ پلیٹ وغیرہ بھی ساتھ میں دے گا پلیٹ اور گلاس کہاں چاہیے لیے ہاں نا خوش بو خوش ڈالو یا جاوانا بنی کی ہویا یہ چھوٹا سا باربکو کے لیے دو تین دن کے لیے ہی جا رہے تھے لیکن نکلنے سے پہلے یہاں پر صاف سپائی کرو اور پھر ہوتل وغیرہ لیتے ہیں تو ہاں ادھر صاف سپائی تھوڑے ہم ڈیلے ہو جاتے بھائی کہ یہاں پر ہم کام نہیں کریں گے یعنی یہ کوئی جھاڑو پوچھے کیا دھنجٹ نہیں ہوگی آرام سے بیٹھے رہیں گے سامان دیکھ اتنا ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے دن کے لیے جا رہے حالانکہ یہ بار تو میں نے کھانا پکانے کا بہت کم ہی رکھا ہے پس ایک ٹائم وہ بی بی کیو بنے گا اور ایک ٹائم کہ میں نے بریانی بنا لی تھی پاکی میں نے بول دیا تھا نہیں بھئی پیزا ویزا کچھ لے کے کھا لیں گے یہ بار کانا مانا برانے کا میرا بلکل مو ہمارے گھر سے دیر دو گھنٹے کا راستہ ہے کیونکہ ہوتل والے ہیں تین بجے کی اینٹری دیتے ہو اور ایکزٹ جو ہے نا بولتے گیارہ برلے بجے ہوتل چھوڑ دو بھئی جتنے بجے آپ اینٹری دے رہے ہیں اتنے بجے ایکزٹ دے دو تو سمجھ سے تھوڑا بہار ہے کہ آدھے سے آدھا دے دو نکل جاتا ہے اور اس کے پیسے لیتے اس لئے نائٹ گنتے ہیں ٹو نائٹ کا بہرحال جیسے ہمارے ہمارے بڑے پاؤ فیمس ہوتے ہیں یہاں پر پاناو میں چیز پاؤ فیمس ہے یعنی آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو چیز پاؤ ملے گا تو بس بچوں کی یہی چھوٹی بوٹی انجوئیمنٹ ہے کہ وہ لے لیتے ہیں چیز پاؤ اور ساتھ میں ہم نے چیز بھی لیا ہے تھوڑا بیکشک کر کے کھائیں گے چیز کو بھی پہنچ گئے ہماری ڈیسٹینیشن پر یہاں ہم رکے ہیں انہوں نے پہلے سے ریزرویشن تھا تو انہوں نے نام وغیرہ چیک کیا ہے اس کے بعد پھر ہم کو انٹری دے دی یہاں سے ہم نے اپنی چابی کلیک کی اچھا یہ بنایا گیا نا بہت بڑا بنایا گیا ہے یعنی پرسنل اپارٹمنٹ بھی ہے ویلاز بھی ہے اور پھر ہوتل کے جیسے روم وغیرہ بھی ہے تو ہم نے ویلاز کر لیا تھا ایک چھوٹا سا یہ کچھن ہے یہ بار کچھن کا کچھ کام نہیں ہے زیادہ کچھ بنائیں گے نہیں پریج واشن ماشین اور کپڑے سکھانے کے لیے ڈرائیر ہمیں دو ڈائنگ ٹیبل یہ ہال دیا ہوا ہے یہاں بیٹا ہے سامنے گیلری ہے یہاں بار بار کیوں بنا کے کھائیں گے آئیرے چالو کرو بیٹا ہو یہ ایک بیٹروم ہے بادی آئیرے کھولی جاؤ یہ اور ایک باتروم ہے دو بلے کاما نہیں ہے میں سارا ماں ہوا تھا چار بجے ہم شام کے پہنچ گئے تھے بچے آتے سے اتر گئے ہیں پول میں ایک دم بالکنی سے سامنے پول دکھ رہا ہے اور اس کے سامنے بیچ بھی نظارے کافی اچھے تھے آپ بالکنی بیٹھ کے آرام سے انجوئی کر سکتے ہیں اچھا میں کلاس لے رہی تھی تو میری بچیوں سے بات ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ بھئی کامیابی کسے کہتے ہیں سکسس کس کو بولتے ہیں تو پھر اکثر کا جواب یہی تھا پیسہ اور کسی نے کہا پھر صحت میں نے کہا ابھی آپ کے پاس صحت ہے کیا آپ اپنے آپ کو سکسسفل مانتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب صحت کو ہم سکسس یا نعمت مانتے ہی نہیں ہیں تو سمجھ میں ہی آئے گیا کہ آج کل جوان اور بوڑھے چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو سب کا کانسپٹ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر اس نے ہسٹری نہیں پڑا اس نے حضرت بلال کو نہیں پڑا کیونکہ حضرت بلال کے پاس تو پیسہ نام کا بھی نہیں تھا وہ غلام ہے اور کس طریقے کی زندگی جیے ہے سب کو پتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اسلام کی نظر میں آج کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ حضرت بلال کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ لے گا کہ سکسسفل انسان ہے کامیاب انسان ہے جنتی انسان ہے لیکن ان کے مقابلے میں ابو لہب کے بارے میں پوچھیں گے اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا خلان اس کو خود بیان کرتا ہے نا کہ پیسہ بھی ہے خوبصورت بہت زیادہ تھا اولاد بھی زیادہ تھی لیکن ابو لہب کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کامیاب ہے کی نہیں ہے تو ہم بولیں گے کہ نہیں کیونکہ سورہ طبت یدہ بتاتی ہے نا کہ طبت یدہ ابھی لہبیوں وطب کے برباد ہو گیا ابو لہب تو تو اب اس کے پاس تو سب کچھ تھا لیکن مسلمان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم بولیں گے کہ نہیں یہ تو کامیاب نہیں ہے تو یعنی ہم جب ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ دین کے راستے پر نہیں چلا ہے تو ناکام ہے اور پیسہ نہیں ہے اور وہ دین کے اور اللہ کے راستے پر چلا ہے مطلب وہ کامیاب ہے تو پھر آج کیوں ہمارا مائنسر اتنا بدل گیا ہے کہ ہم نے صرف پیسے ہی کو کامیابی بنا کے رکھ دیا ہے پیسے کا ہونا کہ صحت کو انسان نعمت سمجھی نہیں رہا ہے وہ اپنی فیملی کو نعمت نہیں سمجھتا اس کے پاس جو ٹائم ملا ہے اس کو وہ نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے وہ احزادی کو نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے یعنی صرف پیسے ہی کو نعمت سمجھنے لگ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کی طرف آ جاتا ہے کہ اس کو یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے ہم تو گریب لوگ ہیں دوسرے امیر لوگ ہیں وہ مزے کرتے ہیں باقی لائف تو امیروں کی ہے گریب کی تو کوئی لائف ہی نہیں ہے ہم تو میڈل کلاس لوگے یعنی وہ ناشکری کی طرف آتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ شیطان بھی ناشکرہ تھا اور ہم بھی ناشکری کر رہے ہیں اور ناشکری ایسی چیز ہے کہ جتنی نیامتیں ہوتی بھی ہیں وہ بھی کم ہونے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ کی نیامتوں کو گن گن کے یاد کریں یاد کرنے کی ضرورتی نہیں دھیروں کے حساب سے ہے کھالی بیٹھ کے سوچیں گے تو پھر لکھ نہیں پائیں گے تنی ساری ہے تو پھر اس پہ شکر کریں نہ کہ ایک پیسے کی پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں اور مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز تو سارے مسئلوں کا حل ہے پارسنل ایکسپیرین کے حساب سے یا پھر میرے بہن یا امی کا بھی بات کر رہے ہو تو میں تو ایک ہی چیز بولتی ہوں کہ بھئی کوئی پریشانی میں بھی ہے تو کیا کریں شکر کریں کیونکہ شکر جب واقعی انسان دل سے کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے یعنی شکر جب انسان واقعی کرنے لگ گیا اس کی نیامتوں کو بڑھنے سے کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے تو بس شکر گزاری کریں اور نہ شکری کو تھوڑا سا اپنی زندگی سے باہر نکال دیں اچھا یہ ہے نیکسٹے اور یہاں پر ہمارا ناشتہ بھی انکلوٹ تھا حالانکہ یہ حلال کنٹری نہیں ہے تو ناشتے کے اتنے کوئی آپشن نہیں تھے بس جو بھی تھا ہم نے وہ کھا لیا اور پھر یہ دوپیر کے ٹائم پہ جو میں نے چکن لائی تھی نا اس کو میں سٹیم کرنے رک دوں گے یعنی تھوڑی دیر اس کو پکا لوں گے یہ میں نے تھوڑی دیر سٹیم کر کے نکال لیا ہے چکن کو اب یہاں باربکیو کا سوس بنا گے اس میں ہے نا باربکیو کا یہ جو سوس آتا ہے وہ پائنیپل سوس اور نمک کالی میری اور اس کا جو تھوڑا پانی ہے نا وہ ڈال کے ہم تھوڑا سا پکا لیں گے چاور میں نے چڑھائی ہوں اور یہاں سلات تھوڑا سا بنا لیتی پاسٹا بنانے اور یہ پر پاسٹا بھول گئے تو میں نے کہا پہلے ہی وہ ساری چیزیں چلو رہنے دیتے ہیں اچھا فرسٹ ٹائم بنا رہی تھی تو آئیڈیا نہیں تھا برابر بنے گی کنے جیسے میں نے بتا دیا کہ بہن کی ریسپی ابھی بہن بنا کے گئی تھی تو اس کو بناتے تھوڑا دیکھ لیتے اس لئے ہم مت کر رہے کہ چلو بنا کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے چیزیں بتائی تھی وہ ساری ایڈ کر لی ایک بال آئینے دینے تک ایسے پکا لیا ہے پھر ہے چکن کو اس سوس میں جو ہم نے بنایا ہے اس میں ڈپ کر کر کے ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے رکھ دیے ساتھ میں دیکھے بٹھا بھی ہے اور میں نے جو ہم نے بتایا کہ رستے میں سے چیز لیے تھے وہ چیز پر بھی ہم نے تھوڑا سا گالک اور نمک اور کالی مینے ڈال کے سیکھنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب یہ چکن ہونے کے بعد نکال لیں گے تو بھی وہ ایک بار سوس میں ہم کو ڈپ کر کے اس کو پلیٹ میں رکھنے جانا ہے یہ سٹیم چکن لیتی ہے تو بس ہم کو کوئلے کی تھوڑی سی دھونی دینی اور ڈن ہو گئی مزیدار سا ہمارا باربکی کا پلیٹر تیار ہے اور پھر وہیں پر ہم نے اور ایک دن ویسا ہی گزارا ہے کھا پی کر مستی وغیرہ کر کے اور پھر ہم اپنے گھر پاناما کو لوڑ گئے تھے ہوپ آج کا ویڈیو بلوگ آپ نے انجوئی کیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے جل ملیں گے تب تک کے لیے السلام علیکم